امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میرے ٹاپک پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بھی ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو آئیڈنٹیفائی گیر گئر باکس ویر ایند فیلیرز اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس دینے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے گئر باکس کی انسپیکشن کر سکتے ہیں اور اپنے گئر باکس کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں نارملی میں نے دیکھ ہے کہ گئر باکس جو ہے نا ان کا پلیل کل آئین ٹائم پہ ہی پتا چلتا ہے جب کوئی ایشو آ جاتا ہے تب بھی اس کا پتا چلتا ہے انڈسٹری میں میں بھی جہاں پہ جواب کر رہا تھا وہاں پہ بھی یہ ہی تھا کہ جب وہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے گئر باکس میں تب پتا چلتا ہے اور پھر گئر باکس کو اوپن کرنا اس کو رپیئر کرنا اس کی چیزیں دوبارہ لگانا ماؤنٹنگ فٹنگ کرنا سارا بہت ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے اس میں جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ لاؤس ہوتا ہے تو اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس دینے والا ہوں جس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سب سے پہلی ٹپ ہے ٹپ ہے ویجوال انسپیکشن اب ویجوال انسپیکشن میں نورمل ہی جو ہے نا ہم لوگ صبح جب بھی اپنے پلانٹس کے اوپر آتا ہے تو ایک پورا راؤن لگاتا ہے یا شام کو جاتے ہوئے بھی ہمیں گراؤن لگاتا ہے اگر ہم اس راؤن میں اپنی یہ والی کیسے ایڈ کر لیں جس سے ہم لوگ جب ویجوال انسپیکشن کر رہے ہیں جب ہم گئر باکس کے پاس پہنچے تو ہمیں اس کی ہاؤزنگ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ہاؤزنگ یا گیسنگ کو دان اس کے سراؤنڈنگ میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی آئل کی لیکش تو نہیں ہو رہی یا وہاں پر کوئی کروڑن یا رسٹنگ تو نہیں ہو رہی کیونکہ کروڑن رسٹنگ لیکش تو آئل لیکنگ ایونچولی دان ہم لوگوں نے فیزیکل ڈیمیج دیکھنا ہے کہ کیوں بھی فیزیکل ڈیمیج تو نہیں ہو گئے کسی چیز نے وہاں پہ ہٹ تو نہیں کر دیا یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنا ہے اگر اس میں سے کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو اپنی پروریٹی میں رکھنا ہے جو بھی ہماری پلانٹ منٹیننس ہوگی ہم نے اس میں اس کو ریپیر لازمی کرنا ہے دن ہم نے کرنا ہے کہ اس کی بولٹس وغیرہ تو لوز نہیں ہو رہے کیونکہ اگر پورٹس لوز ہو جائیں گے تو وہ مسئل آئیمنٹ آ جاتی ہے اس میں جس کی طرح سے گئر میش ہوتا ہے بیرنگ وہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں تو آپ لوگ نے یہ چیزیں ویجول انسپیکشن میں ضرور دیکھنی ہے سیکنڈ ہے آئل آئل آنیلیسس آئل جو ہوتا ہے نا وہ گئر باکس کے لئے بلکل اس کی ڈائیٹ ہوتی ہے اس کی خوراک ہوتی ہے اب آئل جس طرح اس کی ڈائیٹ ہے ہمارے ہم جب اپنی ڈائیٹ لیتے ہیں تو ہمیں نیٹ آنڈ کلین اور صاف ستری آ اور ڈائیٹ چاہیے ہوتی ہے اسی طرح جو گئر باکس اس کو بھی ڈائیٹ جو ہے یعنی اس کو آئل بلکل نیٹ آنڈ کلین چاہیے تو آپ نے اس کو پریورڈی کے لی جو ہے نا وہ ضرور مانیٹر کروانا ہے کہ اس میں کوئی کونٹیمنیشن کے سائن تو نہیں ہے کوئی پارٹیکل تو نہیں ہے ایکسیسیو ڈیپریز مغیرہ یہ چیزیں تو اس کے اندر نہیں شامل ہو گئی ہیں اس کی وسکوستی جو ہے وہ اس کے اپنی وسکوستی سے لائک تو ٹو ٹونٹی ہے تو اس کی وسکوستی ٹو ٹونٹی پلاس مائنس میں ہی ہے یا وہ بہت زیادہ کامیہ زیادہ تو نہیں ہو چکی ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی میٹل ہیں یا وہ آئیرن آلومینیوم کو کوپر کوپر کے پارٹس آ رہے ہیں تو ہمیں اسی سے کلیر ہو جائے کہ ہمارا گیر مائش ہو رہا ہے یا پھر ہمارا بیرنگ جو ہے وہ ہو چکا ہے تو ہمیں فوراں اس کو چینج کرنا ہے ٹھرڈ نمبر پہ نوائز وائبریشن مانیٹر ہے وائبریشن اور یہ نوائز جو ہے نا یہ پرو ایکٹیو مینٹیننس ہے اور آج کل چل ہی پرو ایکٹیو مینٹیننس بھی ہے بہت اہم ہے آپ نے ٹائم ٹو ٹائم ڈیلی بیسیس بے کچھ ڈیلی بیسیس بے کچھ ویگلی ہوتی ہے کچھ منتلی بھی ہوتی ہیں آپ نے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں آپ کے پاس وائبریشن سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ ٹول ایکٹیو مینٹ ہونے چاہیے وہ آپ کو بتا دیتا ہے پروپر اب آپ کا جو یہ پرابلم ہے وہ گیر کی وجہ سے آ رہا ہے یا مشین کی وجہ سے آ رہا ہے یا بیرنگ کی وجہ سے آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہ مانیٹرنگ ضرور کرتے رہنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی گیرز کے بارے میں بیرنگ کے بارے میں اور ایکٹیو ملتی رہتی ہے ہوتا ہے اب اس میں کہتا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے ساؤنڈ بھی آ رہے ہوتا ہے جیسے کچھ گرائنڈنگ، نوکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں بیرنگ آ رہی ہے تو یہ گیر ویر ہے یا مسلائمت ہے یا اس کے بیرنگ کے ایشو آ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم مانیٹرنگ مانیٹرنگ کے بارے میں بھی بتاتا رہتا ہے ٹیمپریچر مانیٹرنگ کے لئے اس طرح کی ایکوپنٹ بھی آتے ہیں جہاں پہ آپ کا ڈرین والا پولٹ ہے تو اس کو آپ اپن کر رہے گی یہ لگا دیں اس کے ساتھ آگے پھر ایک آپ کا جو ہے وہ آٹ پورٹ ڈیوائس لگ جاتی ہے وہ آپ کو اس کا ریال ٹائم ٹیمپریچر بتاتی رہتی ہے تو آپ نے ٹیمپریچر مانیٹر کرنے آگے ٹیمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو یہ فرکشن آ رہی ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ فرکشن آ رہی ہے یا لبریکنٹ خراب ہو گیا یا گئر ہو گیا تو آپ کو ریگولرز ہے نا وہ اس کا ٹیمپریچر مانیٹر کرنا بھی ضروری ہے بڑے یہ بہت زیادہ کانسلی نہیں ہوتے بڑے نومنال سی پرائز میں آپ کو یہ والا ٹول مل جاتا ہے ہم نے خود بھی لگائیں گا یہ کافی سکتے ہیں گئر ٹوٹھ انسپیکشن ہے آپ لوگ نے جب بھی اپتی پریوڈک مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ ونیئر کے بعد اوپن ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے اوپن کر کے اس کو اس کی گئر کی ٹوٹھ ہوں کی انسپیکشن کر لیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فیر تو نہیں ہے کوئی گئر کا ٹوٹھ ہے وہ ٹوٹھ تو نہیں گیا اگر وہ اوپن نہیں بھی ہو رہا ہے اس کو اوپن کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے تو اس کے لئے ایک بوروسکوپی ٹول آبیلیبر ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ کاؤسلی نہیں ہوتے اس میں آگے ایک پائپ ہوتی ہے ساتھ کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ پائپ آپ انسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت ہی کلیرلی اس کی انسپیکشن آپ کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کو وہ پرابلم تو نہیں آ رہا ہے گئر اور بیرنگز کی آپ بوروسکوپی کے ساتھ انسپیکشن کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ سارے پوائنٹس کو کنسیڈر کریں گے اپنے اور اپنی ٹیم کو اس کو کنوے کریں گے کہ یہ چیزیں آپ ریگولر بیسس پر چیک کرتے رہیں تو آپ کا گئر کبھی بھی آپ کو بتائے بغیر فیل نہیں ہوگا آپ کو بہت زیادہ وہ لائف دینے والا ہے اور جب آپ کو گئر زیادہ لائف دے رہے ہوں گے تو آپ کا ڈاؤن ٹائم کم ہوگا پروڈکشن زیادہ ہوگی اور آپ کی پکی پرموشن ہونے والی ہے تو اگر آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا تو پلیز 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 اپنے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے Thank you very much for watching my video امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے اگلی ویڈیو تک کیلئے اپنا خیار رکھی گے ملاقاتوں کی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ